بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میرے عزیزو امام زمانہ کیوں امام زمانہ کی امامت پر سب سے زیادہ پیمبر اسلام نے بیان کیا اور سیرے سیرے اس امامت کی ضرورت کیا ہے جب اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیج دیئے تھے تو ایک لاکھ پچیس ہزار بھیج دیتا اب بھی انبیاء آتے رہتے باری باری یہ نبوت کے بعد امامت کس لیے تاکہ ہم بعد میں اس مسئلے پہ پہنچے کہ پھر غیبت کیوں ہوئی اور پھر ظہور کے مسئلے میں آئے سرے سے امامت کی ضرورت کیا ہے یہ امامت ہے کیا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تشیع البتہ اس لفظ کو باس تشیع بھی پڑھتے ہیں بعض کہتے ہیں اہل تشیع بعض کہتے ہیں اہل تشیع اہل تشیع نہیں کہنا چاہیے ہم اہل تشیع شیعہ تشیع تشیع اس تینوں کا معنی چلنا ہے لیکن فارق ہے جب آپ جنازے کی پیچھے چلیں تو اسے کہتے ہیں تشیع لیکن جب آپ امام کی پیچھے چلیں تو اسے کہتے ہیں تشیع پس آپ اہلِ تشیہ نہیں ہیں اہلِ تشیہ ہیں اگر کوئی آپ کو کہیں کہ آپ اہلِ تشیہ ہیں تو اصلاح کر دیں کہ نہ ہم اہلِ تشیہ نہیں ہیں ہم اہلِ تشیہ ہیں یعنی امام کی پیچھے چلنے والا چلنے سے خود حرکت پتہ چلتی یعنی ایک متحرک مکتب امام کین جو چل رہا ہے اور جو اس کے پیچھے ہے یہ شیعہ جو آگے نکل گیا یہ شیعہ نہیں ہے جو زیادہ پیچھے رہ گیا یہ بھی شیعہ نہیں ہے اور جو محبت رکھتا ہے لیکن چل نہیں رہا صاف یہ بھی شیعہ نہیں ہے بہنی جنازے میں آپ دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں کو مثلا تصویر کچھوانے کا شوق ہوتا ہے تو وہ جنازے کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں کیا انہوں نے تشیہ جنازہ کی نہ نہیں کی بعض لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں روک کے آپس میں باتیں کر رہتے ہیں کہ چلیں بعد میں پہنچ جائیں گے یہ بھی تشیہ نہیں کی انہوں نے تشیہ صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو بلکل جنازے کے پیچھے پیچھے مختصر چل رہے ہیں جس رفتار سے جنازہ ہے اسی رفتار سے یہ چل رہے ہیں ایک جوان اگر مر گیا اور اس کا بڑا باپ گھر میں رو رہا ہے اس کے لئے گریہ کر رہا ہے ہنسو بہا رہا ہے لیکن اس میں سکت نہیں ہے کہ ساتھ چل سکے جنازے کے کیا اس میں تشیہ کی رو رہا ہے گریہ کر رہا ہے سروسی نہ پیٹ رہا ہے لیکن تشیہ کی نہ اس سے کیا کہ گیا اس سے ہوودار کہیں گے محبت ہے تشیہ کیا ہے ساتھ چلنا جنازے کی پیچھے چلنا تشیہ ہے امام کی پیچھے چلنا تشیہ ہے بعض لوگ تشیہوں کو فرقہ سمجھتے ہیں یہ سرسر گمراہی ہرگز ہرگز تشیہوں فرقہ نہیں ہے تشیہوں اسلام کی نوئیت گناہ میں تشیہوں ایک ادارہ ہے تشیہوں ایک نحزت ہے تشیہوں ایک تحریک ہے تشیہوں ایک محمد ہے جس کی بنیاد پیمبر اسلام نے اپنی زندگی میں رکھی اور میدانِ خمددیر میں اس نحزت کا اعلان کیا اس تحریک کا یعنی کیا یعنی دین مکمل ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے دین کو مکمل کیا اب دین کو بچانا ہے اس کا استہدام اس کا تحافظ اس کی اشارت اس کی بقاہ کے لیے اب مکتب امامت جائیے اور مکتب امامت تب تحقق وزیر ہوتا ہے جب تشیہ ہو تنہا امام نہیں ہوتا امام کا تصور نہیں ہے امام ہمیشہ امت کی لیے آتا ہے امت کے بغیر امام کا تصور نہیں ہے اور امام کے بغیر امت کا تصور نہیں ہے یہ جو بارہ امام ہیں ان کو آپ امام کب کہیں گے یہ بارہ امام جب اللہ کے جوار میں تھے چونکہ یہ انوار بہت پہلے سے وجود رکھتے ہیں حق تعالیٰ کے جوار میں مصروف بندگی تھے اور مصروف عبادت تھے اور مصروف راز و نیاز تھے کیا اس وقت یہ امام تھے اس وقت یہ ولی تھے اور ولایت رتبہ ہے جس رتبے کی بنیاد پر امامت ملتی ہے سو جب یہ دنیا میں آئے انہوں نے قیادت کی ذمہ داری ان کا اعلان کیا گیا یہ امامت منصب ہے یہ امام ہے اور یہ اسلام کا ایک محافظ ادارہ ہے ایک محافظ تحریک ہے جس کی پہلی شخصیت پہلے امام علی ابن بی طالب ہے اور یہاں سے اسلام کے تحفظ کا آغاز ہوا اور یہاں سے سلسلہ جلتے ہوئی پہنچتا ہے امام زمانہ کا اور یہ مسئلہ اتنا اہام ہے کہ رسول اللہ فرماتے کہ مم مات ولم يعرف امام زمانہی مات میتتا جاہلیہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا یہ جہادت کی موت مرائے کفر کی موت مرائے گمراہی کی موت مرائے اور زلالت کی موت مرائے یہ کون سی معرفت ہے امام کی جو حد فاصل ہے عارفانہ موت کی درمیان اور جاہلانہ موت کی درمیان کیسی معرفت مکتبی معرفت یہی معرفت جس کی طرف سندھ سے ہم جس ترتیب سے بڑے ہیں نہ یہ کہ امام زمانہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام کیا ہے والد کا نام کیا ہے غیبت سورہ کتنا عرصہ رہی غیبت کبرا کتنا عرصہ رہی غیبت کی کتنی قسمیں زہور کی کتنی قسمیں نائبین کتنے ہیں یہ وہ معلومات ہیں تاریخی اور چند فقی سوالوں کا جواب ہم امام کی نسبت لے نہ پس یہاں سے ایک اہم ترین مسئلہ اب چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں گے تو گفتگو کے دورانی اسلام ہے جو آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں چونکہ ایک مسائبہ ہے گفتگو ہے یہ نہزت ہے جو امام زمانہ تک پہنچی ہے پہلے گیارہ امام امت کی درمیان رہے موجود رہے جب امام زمانہ کی نوبت آئی تو ساڑھے چار سال امام کی عمر تھی جب امام کی امامت کا آغاز ہوا اور ساڑھے چار سال کے بعد نو مہینے کم ستر سال امام موجود رہے امت کی درمیان موجود اب بھی ہیں لیکن تھوڑا فارق ہے امت کی درمیان موجود رہے آپ دیکھیں تقریباً یہ بن جاتے ہیں چوہتر پچھتر سال پچھتر سالوں میں پانچمہ سال سے کہہ لیجی امام کی امامت کا آغاز ہو گیا اور ستر سال غیبت سورہ ہے جس میں چار نائب ہیں اور پھر غیبت کبرا ہوئی جس میں کوئی نائب مختص نہیں ہے اب غیبت عمومی ہے سوال یہ ہے کہ شروع سے ہی غیبت کبرا سے کیوں آغاز نہیں ہوا جیسی امام کی امامت شروع ہوئی اگر غیبت ہی کرنی تھی تو غیبت کبرا سے آغاز ہو جاتا پہلے غیبت سورہ کیوں واقع ہوئی پھر غیبت کبرا کیوں ہوئی یہ حکمت الہیہ کا تقاضی ہے اگر آغاز ہی میں غیبت کبرا سے شروع ہوتا سلسلہ تو اکثریت گمراہ ہو جاتے ہیں غیبت کو تحمل کرنا بہت مشکل ہے تیس چالیس زن کی غیر حاضری ہوئی حضرت موسیٰ کی اور بنی اسرائی نے کیا حال کیا بہت مشکل ہے البتہ یہ تشیعوں کا طرح امتیاز ہے یہ فخر ہے تشیعوں کا مائے امتیاز ہے اور یہ بنیادی فرق ہے تشیعوں میں اور یہودیت میں چونکہ یہ دو قوتیں اب آمنے سامنے کھڑی اسی میں بات کر رہا ہوں یہودی وہ ہے جو چالیس زن کی غیبت برداشت نہیں کر سکا اور یہ شیعہ ہے کہ جو بارہ سو سات سے تیرہ سو سات سے امام زمانہ کی غیبت کو تحمل کی ہوئے اور گمراہی کا شکار نہیں ہوا پس ایک قابل فخر قوم ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ پہلے گیارہ امام امت کی درمیان تھے ایک سلاوات پڑھ جئے خاندار فاطمہ اللہ حمد صلیحہ محمد محمد وقت ختم ہو گیا ہے اللہ حمد صلیحہ محمد محمد یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ مرتبہ آپ کہتے ہیں برائے تاجیل امام صلیحہ تاجیل کہتے ہیں جلدی امام زمانہ کی جلدی کے لیے یوں نہیں کہنا چاہئے فرمایا کریں کہ برائے تاجیلِ ظہورِ امام زمانہ امام زمانہ کے ظہور میں جلدی کے لیے سلاوات پڑھی جائے سو آپ اگر تھک چکے ہیں تو ہم گفتگو کو یہی پر روک دیتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں تو مختصرن ہم تھوڑا مزید آگے پڑھ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب گیارہ امام پچھلے امام کا کام ہے دین کا تحفظ دین کا استحقام دین کی اشاعت دین کی بقا اور تحریک کا جو قائل ہے رہبر ہے لیڈر ہے اس کو بیچ میں ہونا چاہیے پہلے گیارہ امام موجود تھے لیکن اب جب کے حالات زیادہ گھمبیر ہوئے پروردگار نے اپنے جانشین کو اٹھا لیا غیبت میں چلے گئے آقا کیوں؟ فلسفہ غیبت کیا ہے؟ کیوں غاہب ہوئے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے بھائی جب پہلے گیارہ امام امت کی درمیان حاضر تھے تو ہمارے امام کو بھی ہمارے درمیان ہونا چاہیے تھا کس کے پاس جائے؟ کون رہبری کرے؟ کون قیادت کرے؟ کون سیادت کرے؟ کیوں اٹھایا؟ پروردگار کے ہاں مزاج نہیں ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی مزاج اور موڈ کے تابعے ہیں نہ ایسا ممکن نہیں ہے حق تعالیٰ کی مشیعت کے پیچھے اس کی لا متناہی حکمت کار فرما ہے لا متناہی علم ہے اور قائدے ہیں اقلی قائدے ہیں خدا خالق کے اقل ہیں اور کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے قائدوں کی نفی نہیں کر سکتا امام کس کے لیے بھیجا جاتا ہے جیسا آپ نے خود رہنمائی فرما دی امام ہمیشہ امت کے لیے بھیجا جاتا ہے امت کے بغیر امامت کا تصور ہی نہیں ہے امام آتا ہی امت کے لیے ہے یہ سکے کا ایک رخ ہے امامت دوسرے رخ کا نام ہے امت یہ لازم و ملزوم ہے انبیاء کی بے حصد کے بعد جب انبیاء کو اللہ بھیج چکا اور سلسلہ ختم ہوا اب امامت کا آغاز ہوا کہ جو محنت کی انبیاء نے اسے بجایا جائے سب سے پہلے علی کو بھیجا اور تیتیس سال کی عمر میں علی ابن ابی طالب نے کیا ذمہ داری سنبھالی تیس سال تک مسلسل پچیس سال تک حزب اختلاف میں رہے خون روتے رہے کون میں جا کے روتے رہے اور فرماتے تھے کہ میں نے ایسا صبر کیا ہے تیسرے خطبے میں کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے حلق میں ہڈی ایسا صبر جو جوان کو گوڑا کر دے اور گوڑے کو قبر تک لے جائے یہ ناج الولارہ کلمات ہیں کہ میں نے اپنی میراس کو لٹتے ہوئے دیکھا صبر کیا اور جو پانچ سال علی ابن ابی طالب اقتدار میں رہے امت نے کیا صورت کیا جیسے ہی بھر سر اقتدار آئے فوراں جنگ مسلط کر دی گئی جہاں پسند سروت پسند اقتدار پسند قوتیں سمٹ کر اکٹھی ہوئیں جنگ جمل کی صورت میں اور جیسی جنگ جمل ختم ہوئی فوراں باق جنگ سفین آگئی ڈیرڑ سال تک جاری رہی اور ادھر جنگ سفین سے فراغت ہوئی جنگ نہروان اور جنگ نہروان سے فارغ ہو کر مولے منتقیان نے عید الفطر کے فوراں باق چوتھی جنگ کیلئے جانا تھا اور باہر رمضان میں ہی حضرت کو شہید کر دیا گیا پہلی ہستی جسے محرام عبادت میں شہید کیا لیا آج تو مساجد میں دہشتگردی ہو رہی ہے لیکن پہلی دہشتگردی پہلے مظلوم ترین شخصیت وہ حضرت جس کو محرام عبادت میں حالت نماز میں شہید کیا گیا وہ علی جب نے بھی طالب ہے اس حالت میں زندگی باروں امت نے کیا کیا علی بلاتے رہتے تھے دیکھو شام میں سارے سمٹ کر تاؤوت کے ساتھ اکٹھے ہیں اور علی آوازیں دے رہے ہیں کوئی نہیں آرہا کاش بھو تم جیسے دس لے لے اپنا ایک جیسا مجھے دے دے بے وفا کی کوف بھی زندگی بھرہ لی بلاتے رہے نہیں آرہی علی شہید ہوئے رات کے وقت جنازہ ہوتا ہے ایک اسلامی سلطنت کا سربراہ دنیا سے چلا جائے اور جنازے میں آٹھ دس افراد شرکت کریں یہ کیا ہوا اور جیسے ہی علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اب امام حسن دس سال تک برابر کیسے رہے غیروں کو چھوڑیے اپنوں نے کیا سلوک کیا جب ملتے تھے تو کہتے تھے سلام علیہ کے یہ کہہ کے سلام کرتے تھے قریبی ترین بڑی بڑی شخصیتیں اب میں نام نہیں لیتا اے مومنوں کو ضلیل کرنے والے تجھ میں سلام اور حالت نماز میں جب جنگ کر رہے تھے امیر شام کے خلاف فقیر شام کی خلاف تو آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھیش لیا گیا اور دوسرا آگے بڑھا اس نے صرف ڈیارہ افراد نے حسن مصطبا کا ساتھ دیا باقی سب کے سب میں ساتھ چھوڑا رانے مطار کو زخمی کیا یمن میں جا کے علاج کرواتے رہے یہ حالت ہوئی شہید کر دیا گیا زیر دی گئی جنازہ اٹھا یہ پہلا جنازہ ہے تاریخ بشر کا اور تاریخ اسلام کا جو پلٹ کی دھر واپس آیا اور ایسے واپس نہیں ہیں ستردیر بیوست تھے اس حالت میں یہ حسن ہے جب کا اعلان پہمبر نے میدان خمی غلیر میں کیا اس طرح ڈیڑھ لان صحابہ کے مجمع میں اعلان سب کے سامنے کیا نائے میں ہے پہمبر کے کیا حال کی حکمت ہے اور حسن کے بعد حسین ابن علی ہے تین دن تک آپ کا لاشا بے گورو کفر گربلا کے سارا میں رہا حسین ابن علی کے بعد سید سجاد ہے توق پہنائے گئے بیڑیاں پہنائے گئیں جو تو مسئیبت سید سجاد کی شاید آئیمہ میں سے کسی کے اسے میں نہیں آئی اور جب شہادت ہوئی تو جہاں پر بوریوں کی نشانات تھے وہاں تازیانوں کی نشانات تھے چند افراد نے شرکت کی امام محمد باکر امام جعفر صادق آئیمہ میں سے عددی اعتبار سے اگر کسی امام کے جنازے میں شرکت تھی تو وہ امام صادق تھے اس کے بعد پھر آ جائیں امام موسیٰ قاظم تین دن تک یہ بڑی عجیب وماثلت سید سجادہ میں اور امام موسیٰ قاظم میں تین دن تک برابر آپ کا لاشا بغداد کے پل پہ پڑا رہا واحد جنازہ ہے جسے توب سلاسل کے سات دفن کیا گیا پھر امام اریم نے موسیٰ رضا ہے غربت میں شہید ہوئے پچھت افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے پھر نوے امام دسوے امام گیارہ امام بھیجے اللہ نے امت کے لیے یہ گیارہ آئے میدان میں کھڑے ہو کر امت کو آوازیں دیتے رہے بلاتے رہے آؤ میری مدد کے لیے نسرت کے لیے لیکن امام میدان میں موجود تھے امت غیر حاضر تھی جب پروردگار آلم نے امت کا یہ رویہ دیکھا تو فرمائے نا اب مزید ایسے نہیں چلے گا پہلے میں نے اپنے گیارہ جانشین بھیجے اپنے گیارہ خلقہ بھیجے اپنے گیارہ نمائندے بھیجے یہ گئے تمہارے لیے تمہیں بلاتے رہے تم غیر حاضر تھے اب یہ میرا آخری نمائندہ ہے آخری جانشین ہے آخری سرمایہ ہے آخری زخیرہ ہے میرا آخری نائب ہے خلیفہ ہے امام ہے اس کائرات میں اب میں اسے نہیں بھیجو گا اٹھا لیا ناقدروں کے سکر نہیں کرو گا اب جب تک امت آمادہ نہیں ہو جاتی امت تیار نہیں ہو جاتی امت کو نہیں بھیجو گا بس فلسفہ غیبت امام زمانہ امت کا نہ ہونا تھا اب بتائیے ظہور کب کریں گے اگر سب کے سب مل کر ہر نماز کے بعد دعا پڑھیں اللہم کل ولی کل حجد بن حسن تو امام ظہور فرمائیں گے کتنی کسر سے دعا پڑھی جا رہی کتنے سالوں سے دعا پڑھی جا رہی ظہور نہیں فرمایا کیوں سمجھنا پڑے گا کہ غائب کیوں ہوئے علمتہ یہ غائب کی تعبیر میری مجبوری ہے مجھے اور کوئی لفظ نہیں مل رہا ہے ورنہ غائب امام نہیں ہے غائب ہم ہیں غائب نہ بودے ہی کہ تمنا کو نمطورہ غائب نہیں ہے کہ ہم ان کی تمنا کریں امام حاضر ہے موجود ہے ہماری آنکھوں میں پڑھی ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ورنہ ہمارے درمیان ہیں ازاداریوں میں معافل میں ہر سال حج کے تشریف لاتے ہیں ہم سب کے بیچ میں ہوتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہماری مشکلیں آسان کرتے ہیں ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں طلبتہ باز دیکھتے ہیں اور ہوتے ہوئے نظر کیوں نہیں آتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سب اس کو بیان کے حتہ وہ تفسیر تفہیم القرآن جو آپ سب کی گھروں میں مولانا عبورالہ مودودی نے لکھی ہے اس کی چھٹی جلد آپ دیکھیں چیئے سورہ مرسد کی تفسیر اٹھائیے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اہلِ تسنن اور اہلِ تشیع دونوں مہدبیت کو مانتے ہیں چونکہ اتنا بڑا جب اعلان ہوا ہے اور یہ حدیث متوادر ہے حدیثِ غدیر اور اس میں سب سے زیادہ زب امامِ زمانہ کا کوئی معرخ کوئی رالی کوئی محدث انکار کر ہی نہیں سکتا ہم فرق کا بھی ہوا اہلِ سنت بھی امامِ زمانہ کو مانتے ہیں چھیا بھی مانتے ہیں لیکن وہ محدیِ موعود کے قائل ہیں ہم محدیِ موعودِ موجود کے قائل ہیں مانتے وہ بھی ہیں اتکار کی کنجاش ہے ہی نہیں پیمر نے اتکار کی کنجاش چھوڑی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ محدی کا وعدہ ہے پیدا نہیں ہوئے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محدی پیدا ہو چکے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحجت قبل الخلق وَمَعَ الْخَلْقِ وَبَعْدَ الْخَلْقِ حجت مخلوق سے پہلے ہے مخلوق کے ساتھ ہے اور مخلوق کے بعد ہے یعنی ایک لمحہ بھی مخلوق کا حجت کے بغیر نہیں گزر سکتا کیوں نہیں گزر سکتا؟ لَوْلَ الْحُجَّ لَسَاخَةِ الْأَرْضُ بِعَالِهَا اگر حجت میں خدا نہ ہو تو زمین اپنے آل سمیت نابود ہو جائے لہذا پیدا نہیں ہوں گے موجود ہے موجود ہے اور انسان ہے تو جو موجود ہے اور انسان ہے اسے نظر آنا چاہیے تو پھر امام زمانہ کیوں نظر نہیں آتے؟ تو یہ خود قرآن مجید میں مولانا مودودی نے جو سورہ مسد کی تفسیر کے ذمہ لکھا کہا کہ ایک وطبہ ابو عباقر نے پہمبر سے کہا کہ یہ جو ام جمیل ہے یہ ہاتھ دوکے آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ابو لاحب کی بیوی چونکہ ایک گھر پہمبر کے ساتھ اور جو دیوار تھی کہ دلوں میں کہ آدھی رات کو اٹھتے تھے چھاڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اور پہمبر کے راستے میں بچھا دیتے تھے تک صبح نکلے تو پہمبر کے پاؤں لہو لہان ہو جائیں سارے گھر میں جھاڑو چلا دی تھی ام جمیل اور سارے کا سارا کچھرا جب اکٹھا ہو تب پہمبر کے گھر میں پہنتی ہے انتہائی کی نہ توستے ابو لاحب ام جمیل ہر دو اس لیے آیت آئی نام لے کر اللہ نے ان کی مضمت کی یہ بھی بدبخت حالا کچھ ہے بی بی بھی اور جیسی یہ سورہ اترا تو اب اور بڑھک گئی ہو اور اب پہمبر کے ساتھی جن کا نام ابو بک نہیں مولانا مودود نے لکھا تو کہا کہ ابو بک نے پہمبر سے کہا کہ ذرا احتیاط کیجئے آج کل ام جمیل آپ کی پیچھے پڑی ہوئی ہے نقصات ہو جائے باتیں کر رہا ہے پہمبر سے کہ ذرا احتیاط رکھئے کبھی ہوتا ہے کہ جس کی بات ہو وہ اچانک سے پہنچ جاتا ہے یا پہنچ جاتی ہے ام جمیل کا ذکر ہو رہا ہے ام جمیل اوپر سے ایک ہاتھ میں اس نے خنجر اٹھایا ہوئے دوسرے میں پتھر اور پہنچ گئے تو نگاہ پڑی ممبر کے ساتھی کہا کہ وہ آ رہی ہے کہ کون کہ ام جمیل فرمایا آ رہی ہے تو آنے دو کہ نقصات پہنچ آئے گی آپ غائب ہو جائے ہٹ جائے فرمایا نقصات تب پہنچ آئے گی جب میں اسے نظر آنگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں اور اسے نظر نہ آئے کہ دیر کس بات کیا دیکھ لینا اور جیسی وہ پہنچی آئی اب غصے میں چیخنے لگی ابو باکر کہا ہے تمہارا ساتھی محمد جو کہہ جائے کہ میرے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اگر کہیں مجھے مل جائے تو یہ پتھر اس کے سر پر مار گئے یہ خجر اس کے سینے میں گوگتو کہیں مجھے مل جائے خوب غصہ کیا توہین کی اور اس کے بعد جب غصہ ٹھنٹا ہوا موڑی واپس جب گئی تو مولانا محمودی لکھتے ہیں کہ ابو باکر نے پیمبر سے کہا کہ یہ صلوہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ نظر نہیں آ رہے تھے یعنی اگر پہلے ہی برحلے میں اللہ کے بنائے ہوئے ناعب کی اور اللہ کے جانشید کی جانا خطرے میں پڑے تو موجود ہوتے ہوئے اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجل کر دیتا ہے تو جس جو اللہ اپنے پہلے نمائندے کو اوجل کر سکتا ہے کیا وہ آخری نمائندے کو اوجل نہیں کر سکتا بس آقا موجود ہیں ہمارے درمیان ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے البتہ بعض باوصیرت نگاہیں دیکھتی ہیں جیسے بہت زیادہ واقعہ غائر اس لیے ہوئے امت آمادہ نہیں تھی ظہور تب فرمائے گی جب امت تیار ہو جائے گی اور اس اصل میں ہماری ذمہ داری ایک ذمہ داری ہے بس کیا امت سازی یہ آج کے شب کی ایک بغت ہے ہم نے خود کو امت بنانا ہے امت کیسے بنا جا سکتا ہے اس حوالے سے مختلف زاویوں سے مختلف مقامات پر گفت ہوئے ہیں ہو چکی ہیں پاکستان کا شیعہ عالمی تشیعوں سے بہت پیچھے اب میں مزید آپ کا واقع نہیں دوگا مختصر پانچ سات منٹ اور اسی میں اپنی بات تمام کرتے ہیں بہت پیچھے کسی زمانے میں پاکستان میں تشیعوں پر قوت کے طور پر عبری تھی یہ نیزت لیکن یہ اڑائی روپے ہمیں بہت مہنگے پڑے اور پھر تفریق تر تفریق کا یہ عمل ایسا شروع ہوا کہ اب صورتحال آپ کے سامنے ایک صلوات پر دیجئے خاندان فاطمہ کو جیسی دشمن نے محسوس کیا جیسی دشمن نے قوت دیکھی تشیعوں پہلی مرتبہ جب گھر سے باہر نکلی تارہ حکومت میں جمع ہوئی اور اس قیدیت کو جیسی دشمن نے محسوس کیا عالمی ایجنسیاں متحرک ہو گئیں اور ملکی طور پر بھی اور نتیجے میں تقسیم کا عمل شروع ہوا چونکہ پاکستان میں تشیعوں نے بصیرت کا سفر تینی کیا تھا غوبدار زیادہ تھے لہٰذا ایسی پریشانی بڑھی کہ اب صورتحال آپ کے سامنے کہ اب تشیعوں ٹولیوں میں بڑھ رہی ہے وہ جو اسلام کا محافظ ادارہ تھا جس نے آگے بڑھ کر پورے مکتب کی اسلام کی تمام فرق اسلامی کی تمام امت المسلمہ کی حفاظت کرنی تھی انہیں بچانا تھا ان کی قیادت کرنی تھی وہی تقسیم در تقسیم کا شکار ہوا تھا اور اس وقت اعتقادی اعتبار سے دیکھ لیجئے اخلاقی اعتبار سے دیکھ لیجئے ہر اعتبار سے مسلسل یہ فرق اور یہ خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دشمن مسلسل فعال سے فعال تر ہو رہا ہے عالمی سطح پر تشیعوں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن پاکستان کی تشیعوں آپس میں بھی ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں اور عالمی تشیعوں سے بھی کٹ کے جیسے درخ سے ایک پتہ گرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا وجود کھو دیتا ہے اس وقت تعود نے یعنی جو اس عصر کا امام زمانہ کا سب سے بڑا دشمن ہے مہدویت کے راستے میں جو سب سے بڑی دیوار حائل ہیں میں نہیں ناملوگا آپ خود بتا دیجئے اس وقت امام زمانہ کا سب سے بڑا دشمن جو مسلسل امام کی مشن کے خلاف مشغول اور مصروف ہے کون ہے امریکہ ہے اور انہیں پتہ ہے عدیانِ عالم میں حتی بوڑیزم میں یہودیت میں ہندوئزم میں عیسائیت میں بگسرت روایات موجود ہیں سب کو پتہ ہے کہ ایک منجی نے جو نجات دینے والا ہے تمام عالم کو اس نے ظہور کرنا ہے ساری صورتحال سامنے ہیں یہاں تک کہ خود ایک امریکی نجات جاپانی نے ایک کتاب دکھی ہے ولایت فقیب میں اس کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ انجاش نہیں ہے اس نے کہا یہ تشیع کیا ہے کہا کہ امریکی ماہرین سیاستدان اور فلسفی تشیع کو سمجھنے سے قاسر ہے میں نے جو دوب کر گہرائی میں تشیع کا مطالعہ کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تشیع ایک تائر پرندہ ہے ایسا پرندہ جس کی پرواز بہت بلند ہے کیونکہ اس پرندے کے دو پر ہیں یہ امریکی نجات چاپانی محقق اور دانشور اس کے اکلمات از کرو اس پرندے کے دو پر ہیں ایک پر سرخ رنگ کا ہے ایک پر سبز رنگ کا ہے جو پر سرخ رنگ کا ہے وہ کربلا سے حکایت کرتا ہے حسینیت سے اور جو پر سبز رنگ کا ہے وہ مہدویت سے عبارت ہے اس لیے اس کی پرواز بہت بلند ہے کہ کربلا یعنی حسینیت اور مہدویت نے اس کو برند رکھا ہوا ہے دشمن کا تیر اس پرندے تک نہیں پہنچ سکتا لیکن اگر کوئی اتنا ماہر تیر انداز ہے کہ وہ چاہے کہ اس پرندے تک پہنچائے اس تشیعیوں کو گزن پہ جانا چاہے تو بھی نہیں پہنچا سکتا کیوں کہ جہاں جہاں یہ پرندہ پرواز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈھال ہے جو کوئی تیر اس پرندے تک نہیں پہنچنے دیتی اور اس ڈھال کا نام نظامِ بلایتِ فقی یہ نظامِ بلایتِ فقی بلایتِ معصومین کا تسلسل ہے ممکن ہے سوالات دینوں میں اٹھے لیکن وقت نہیں تھا اس لیے میں نے ورنہ اگر کامل طور پر غدیر کو بیان کرتا تو کوئی سوال باقی نہ رہتا لیکن گنجاش نہیں اس وقت دنیا میں دو قوتوں کی جنگ ہے ایک نظامِ بلایت ہے اور باقی تمام تر استعماری اور تاغوتی قوتیں سمٹ کر تشیعوں کے خلاف نظامِ بلایت کے خلاف نظامِ بلایتِ فقی کے خلاف آکے جمعیں یک جائیں اور صورتحال یہ ہے کہ تشیعوں کل ایک حصہ تو بیداری کا سفر تہہ کر رہے ہیں لیکن جو بیداری کو اس مرہنے میں داخل نہ ہو سکا اس کے ساتھ سفین والا گام شروع ہو چکا ہے لشکر علی کا ہے دشمن کی ایک چال نے علی کے لشکر کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور تلوارے نکال کے کھڑے ہوگے کے لیے جن بند کرو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے یہاں بصیرت کا انتہا ہے اس وقت قرآن سامد کو نیزوں پہ بلند کیا گیا آج قرآن نے ناتق کو نیزوں پہ بلند کیا کیوں؟ تاکہ علی کے لشکر کو اس عصر کے علی یعنی امام زمانہ کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں لیکن وہ انہوں ابحام پہ جیت گی چونکہ دشمن نے ہمارے نقاط زعف دے کے کمزور پہلو وہ جگہ جہاں سے وہ بار کر سکتا ہے وہ بار کرتا ہے اور ہم تقسیم در تقسیم کے محلے سے دو ملکوں کو چنا ہوا ہے اس وقت امریکہ نے عالمی تشیعوں کے لیے بھی اور خصوصا پاکستان کے تشیعوں کے لیے ان کے لیے نصاب تھوڑا الگ ہے ایک قدر ہے ایک سعودی عرب سعودی عرب کو پاکستان میں تشیعوں کی نسل کشی کے لیے چونہ ہے دشمن نے انفرادی طور پر اگر ٹارگٹ کلیں گو تو بھی سعودی عرب کا ہاتھ ہے اگر اجتماعی طور پر کسی مسجد میں دم 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 آکھا ہوگا مجلس میں امام بارگاہ میں تو بھی سعودی عرب بلواستہ یا بلاواستہ ملویس ہے دوسری طرف قدر ہے جو قرون ڈالر پھینک رہے مسلسل کسی اعتقادی انحراف آ جائے تشیعوں میں پاکستان میں عقیدے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریوہ ہو جائے لہذا وہاں سے چیزیں چونکہ آٹھ افراد نے تشیعوں میں پی ایس ڈی کیا امریکہ سے جن میں سے ایک پاکستان سے ہو کے گیا چندوال کوئٹہ ہر جگہ اس نے ساری ریپورٹ جو پیش کی یہاں کے تشیعوں کی جو حساس نکات ہیں ولایت کے نام پی ایک اپرومائز نہیں کر سکتے ازاداری کے نام پی ایک اپرومائز نہیں کر سکتے سو انہی میں سے کوئی ایسا ایشو نکال کے اس کو اس زندہ سے پیش کرو کہ ایک دوسرے کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں اور لڑنے مڑنے کی تیار ہو جائیں ممبر جو مکتب کی تقویت کیلئے تھا وہ تخریب کیلئے استعمال شروع ہو رہا ہے ہو چکا ہے افراد کو خرید لیا گیا اور آہستہ آہستہ فضائل کے نام پر مسائب میں ایسی روایات اور وہ ممبر جو نظام ولایت کے تحفظ اور تائید کیلئے تھا ولایت دشمنی ملا گیا علی کے نام پر علی دشمنی ہو رہی ہے قرآن کے نام پر قرآن دشمنی ہو رہی ہے اور صرف چھٹکلوں کے لیے اور اس طرح کی باتوں کے لیے اور بس ایک جو بک شیر کہہ کے اپنے عزیز بھائی کا شیر ہے آپ کے دن میں عرض کرتا ہوں کہ حسین آپ کی مظلومیت پر روتا ہوں ایک مظلومیت وہ تھی جو آپ کے گلے پر خنجل چلا لیکن اس سے بڑی مظلومیت جس مقصد کے لیے شہید ہوئے اس مقصد کو نابود کیا جا ہے حسین آپ کی مظلومیت پر روتا ہوں یزید دیکھا ہے ممبر پہ میں نے مجلس میں کہ آج حسین ابن علی کی ممبر تک یزیدی افکار پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں ملت تقسیم ہو رہی ہیں پس ہماری ذمہ دار ایک تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے لیے بیان کروں لیکن آپ بلکل بھی وقت نہیں بچا اس کا آپ خود علمائے کرام موجود ہیں آپ انشاءاللہ مطالعہ فرمائے ایک جو دعا مانگتے ہیں امام زمانہ ہم سب کے لئے اس کا بہور مطالعہ کیجئے اس دعا کو ہم نے پڑھنا بھی ہے اس میں تدبر بھی کرنا ہے اور اس میں ہر ہر طبقے کی امام زمانہ نے ذمہ داری بھی موید کر دی ہے اور پھر آگے چل کے خوادین کیلئے کیا مانگا حیاء و علماء کیلئے کیا مانگا علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہئے اور علماء کی وجہ سے اب کون سا نقصان ہو رہا ہے یہ ایک موضوع ہے ضروری نہیں کہ ہم امام کے نام پر ایک نشست دربا کریں مسلسل مہدویت کو ہم نے ساتھ کے طور پڑھ جوانوں کی ذمہ داریاں کو عید کیے اس دعا میں سب کی ذمہ داریاں گنجائش نہیں ہے کہ بیان کیا جائے کہ ایک بات